ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہئے اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت، شہرت، عزت، عابرو کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہئے تو آئیے قرآن کھولیے سورہ المومنون ہے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون فلا انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندھی ہے وقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی مل نہیں ہے اس کا اور ایک شخص جھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے اس کی وراست بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹھی کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سال عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لیے کرو بار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختم ہی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور عجز یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی قتم نہیں ہوتی